موسیقی موسیقی ہماری آج کی محفل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان علی وارس حسد مہانی کا نام اردو شاعری میں بہت معتبر سمجھا جاتا ہے وہ غزل کے ایک بہت بڑے شاعر تھے آپ نے ان کی ایک مشہور نظم سنی ہوگی چپکے چپکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا تیرا شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا تیرا اور میرا وہ چھیڑنا وہ گد گدانہ یاد ہے بے دست و پا ہونے یعنی بغیر ہاتھ پیر کے ہونا دست مانے ہاتھ کے ہوتے ہیں پا مانے پیر کے تو جب مہندی لگتی ہے کوئی بھی بے دست و پا ہو جاتا ہے ہاتھ پیر بیکار ہو جاتے ہیں تو جب مہندی لگا کے محبوب بیٹھا بیٹھی تو انہوں نے چھیڑنا گد گدانہ شروع کیا تو وہ بات ان کو ابھی تک یاد ہے لیکن آج ہم حسرت مہانی کی ایک غزل کے کچھ اشار سنائیں گے آپ دیکھئے کہ ان کی غزل میں ان کی شاعری میں رومانیت یعنی رومینس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے دل کو خیال یار نے مخمور کر دیا دل کو خیال یار نے مخمور کر دیا ساغر کو رنگ بادہ نے پرنوج کر دیا مخمور کرنا یعنی انٹاکسکیٹ کرنا ساغر یعنی شراب کا پیالہ رنگ بادہ بادہ مانے شراب کے ہوتے ہیں یعنی شراب کا رنگ رنگ بادہ شراب کا رنگ کہتے ہیں کہ جیسے شراب کے پیالے میں جب شراب انڈیلی جائے تو اس میں ایک رنگ پیدا ہوتا ہے اس میں ایک نور پیدا ہوتا ہے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایک نشہ آ جاتا ہے اسی طرح دل کے پیالے میں جب محبوب کا خیال اترے تو دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے رنگینی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک نشہ آجاتا ہے شیر پھر سے سنیے دل کو خیالِ یار نے مخمور کر دیا ساغر کو رنگِ بادہ نے پور نور کر دیا دوسرا شیر ہے اس غزل کا مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حالِ دل مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حالِ دل پھر تو نے یاد آکے بدستور کر دیا مانوس ہونا یعنی یوسٹو ہونا تسلی سے کانسلیشن سے ہمارا دل جو ہے وہ تمہاری جدائی سے مانوس ہو گیا تھا یوسٹو ہو گیا تھا اور زندگی ٹھیک گزر رہی تھی لیکن تو نے پھر یاد آکے لیکن پھر تو نے یاد آکے بدستور کر دیا بدستور یعنی ایز یوجول تم ایک دفعہ پھر یاد آئے اور دل پرانی روش پہ چل پڑا یعنی تم کو یاد کرنے لگا تیسرا شعر ہے گستاخ دستیوں کا نہ تھا مجھ میں حوصلہ گستاخ دستیاں گستاخی کہتے ہیں آؤٹ اف ایٹیکیٹ جانے کو دست مانے ہاتھ کے ہوتے ہیں گستاخ دستیوں کا نہ تھا مجھ میں حوصلہ مجھ میں اتنی کہریج نہیں تھی میرے ہاتھوں میں اتنی کہریج نہیں تھی کہ وہ آؤٹ اف ایٹیکیٹ جاتے یعنی تم کو چھیڑتے چھوٹے گستاخ دستیوں کو نہ تھا مجھ میں حوصلہ لیکن حجوم شوق نے مجبور کر دیا حجوم شوق حجوم کہتے ہیں کراؤٹ کو یہاں پہ انٹینسٹی کے معنی کہ ہمارے شوق کی ہمارے پیشن کی اتنی انٹینسٹی بڑھ گئی کہ وہ ہمارے ہاتھ مجبور ہو گئے ہم مجبور ہو گئے the need was so compelling that I could not control it حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند تجھ کو تو مفت لوگوں نے مشہور کر دیا اپنے آپ سے حسرت کہہ رہے ہیں کہ مرتبہ عاشقی یعنی سٹینڈرڈ عاشقی کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے اسٹیٹس اس کا بہت اونچا ہے لیکن تم کو تو ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر دیا کہ تم عاشق ہو تم عاشق ہونا ڈیزرڈ نہیں کرتے ہو کیونکہ عاشقی کا سٹینڈرڈ بڑھا اونچا ہے حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند تجھ کو تو مفت لوگوں نے مشہور کر دیا یہ تھی ہماری آج کی غزل اگلی محفل میں کچھ اشارت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے موسیقی